رات کے اس ٹیم ملیشیا میں تقریباً دس باج رہے ہیں اور رات کو سپیشلی گرل لگانے کی بہت بڑی سائنس ہے اب یہ گرل آپ کو لگ رہا ہوگا ہے یار یہ مسجد کی انٹرنس میں کیوں لگائی ہوئی ہے یہ بسیقلی موبل گرل ہے اور رات کو اس ٹیم جو ہے وہ گرل لگا دی جاتی ہے سپیشلی مسجد کے باہر یہ مسجد کی ایک سائٹس انٹرنس ہے اچھا ملیشیا میں اس طرح کی جو گرلز ہیں وہ مسجد کے باہر سپیشلی ان ایریاز مسلی لگائی جاتی ہیں کہ بہت سارے جو جنگلی جانور ہیں جو کہ آپ کوئی پیچھے دیکھتے بھی ہیں سپیشلی جنگل ہیں یہاں پہ بہت سارے جنگلی جانور ہیں جو کہ رات کو آ جاتے ہیں اور وہ پھر مسجد میں گھو جاتے ہیں اور پھر جو لوگ نمازی رات کو جام پہ ماشاءاللہ جو عبادت کرتے ہیں ان کو یہ تنگ کرتے ہیں اور سپیشلی فیمیلز کو بہت اتان کرتے ہیں کچھ عرصے پہلے یہاں پہ زبردست قسم کا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک فیمیلز کی اوپر کچھ بندروں نے اٹیک کیا جنگلی بندروں نے اس کی اوپر جو ہے وہ جناب ایک کریک ڈاؤن ہوا بندروں کے اگینسٹ اور بندروں کو جو ہے وہ مار دیا گیا اب آپ یہ دیکھیں مسجد میں اتنی خاموشی ہے اس ٹائم کی اوپر کہ ہر بندہ آ رہا ہے عبادت کر رہا ہے واپس جا رہا ہے اور کوئی نہیں روک ٹوک اور یہاں پہ اندر لوگ بیٹھ کے میل اور فیمیل دونوں پڑھ رہے ہیں اور اسلامی کلچر کو فالو کیا جا رہا ہے یہاں پہ جو سب سے اچھی بات ہے ملیشنز کی وہ یہ ہے کہ جس چیز نے مجھے سب زیادہ امبریس کیا ہے وہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نہ کسی کے کام میں انٹرفیرنس کرتے ہیں نہ کسی کو جناب انہوں نے کوئی کون کیا کر رہا ہے اس میں صرف وہ صرف اپنا کام کرتے ہیں صبح دن کا ٹائم جاب کرتے ہیں شام کو اپنا پار ٹائم کام کرتے ہیں جس طرح پاکستان میں ایز ویزول ہوتا ہے شام کو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے یا کوئی بھی اپنا پار ٹائم کام کر رہا ہے صبح کا ٹائم وہ آفیسز میں ہوتے ہیں اور جو سب سے حیران کن بات ہے دیکھیں جب کوئی بھی نیشن ترقی کرتی ہے تو اس کے پیچھے نیشن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھیں قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی ہیں یہ ملک نے ایسے ترقی نہیں کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے بھاگتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کلچر اڈاپ کی حالانکہ یہاں پہ پیور اسلامی کلچر نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ملٹیپل نیشنز کی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو چائنیز انفلونس بہت ملے گا ملٹیپل نیشنز میں اور انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا انہوں نے اسلامی جو کلچر ہے اس کو نہیں چھوڑا اپنے بچوں کو دیفاس سے وہ اسلامی کلچر کی طرف لے کر جاتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ جب باقی کلچر کے لوگوں کو دیکھ کے جو ہیں وہ اس طرف انکلائن نہ ہو جائیں اب جو اسلامی کلچر کے بچے ہیں وہ اتنے مطلب ان کو اسٹارٹ صحیح ٹرین کیا جاتا ہے کہ ان کو اسٹارٹ صحیح جو ہے وہ اسلامی سوسائیٹیز میں انوالف کیا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا جو سٹیڈیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی جو ان کا کلچر ہے قرآن ہے تعلیم ہے یا قرآنی تعلیم ہے دینی تعلیم ہے اس کو نہ چھوڑیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ تین بڑی نیشنز کے لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ملیشنز ہیں انڈینز ہیں اور چائنیز ہیں یہ تین بڑی نیشنز ہیں جو کہ ملیشنز میں رہتی ہیں اور سب زیادہ پاپولیشن ہی ان تین لوگوں کی ہے آفٹر ملیشنز یہاں پہ جو انڈینز ہیں وہ بھی ایک طرح سے ملیشنز ہی ہیں کنسیڈر ہوتے ہیں اور ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت زیادہ انیشیٹیو لیا ہے لوگوں کو مطلب ایک طرف مطلب انہوں نے لوگوں کو امپاور کر دی ہے انہوں نے فیمیلز کو اور میلز کو کاموں پر لگا دی ہے آپ کام کریں مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلامی کلچر ہے لیکن جو ان کی روٹینز ہیں جو ان کی فیملی بانڈنگز ہیں وہ سیم ٹو سیم جو ہے وہ یورپ والی ہیں یہ لوگ اپنا کام سے کام رکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپنے اوپر ایک دوسرے پر ڈیپنڈنٹ نہیں رہتے ہیں اور جو سب سے اچھی بات ہے ان کلچر کی کہ یار یہ لوگ نہ ان میں میں نے چیز دیکھی ہیں مچوری چکاری والا سین کوئی نہیں ہے آپ نے اگر کوئی چیز کہیں پر رکھی ہے تو آپ اگر چار دن کے بعد بھی وہ جگہ پر جائیں گے وہ چیز وہ جگہ سے نہیں ہلے گی چاہے وہ کتنی بھی زیادہ قیمتی چیز ہے یا کتنی بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی ایک ورد ہے لیکن وہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی وہ اسی جگہ پر پڑی ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک جو چیز ہماری نہیں ہے یا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے چاہے وہ پیسے ہیں یا وہ کوئی بھی آپ کی قیمتی چیز ہو تو یہاں کی جو سب سے اچھی بات ہے یہاں پر جو سب سے اچھی بات ہے اس کی ملیشیا کی وہ میں نے یہ سب زیادہ چیز دیکھی ہے جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کی ہے کہ یار یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آپ کو اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے کہیں پہ بھی آپ کی وہ چیز وہیں پہ پڑی رہے گی یا چاہے آپ کا ایک پیسے ہیں آپ کے تو یہ چیزیں جو ہیں جب کسی نیشن میں آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ نیشن پھر کام پہنچتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ایسی جو ہیں نا یہ جو ایشن ٹائگرز نہیں بنے آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پروف کی ہیں انہوں نے اپنے کلچر میں سے انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی انہوں نے انڈسٹریز لگائی انہوں نے ٹوریزم کو ڈیویلپ کیا انہوں نے ایڈیوکیشن کو ڈیویلپ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے پھر واپس آ کے انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس ریڈی کی اور اب جو ہے وہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یونیورسٹی ہے اب آپ یہ یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے یہ یونیورسٹی کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے چھوٹا سا حصہ ہے یہاں پہ آراؤنڈ کو پہنٹس ہزار سٹوڈنٹ پڑتا ہے چالیس ہزار سٹوڈنٹ پڑتا ہے جو کہ ڈیفرن نیشن کا ہے جو کہ آپ کو ڈیفرن بیگگراؤنڈ سے آئے ڈیفرن فیملی بیگگراؤنڈ سے آئے میں جس میں لوکل اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ملا کہ تقریباً پہنٹس ہزار سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یہاں پہ اب 35000 سورنٹ ایک یونیورسٹی میں جب آپ کے پڑھیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا کے ڈیفرنٹ کلچر سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ آپ کو عربی ملیں گے یہاں پہ آپ کو گورا ملے گا یہاں پہ آپ کو پاکستانی ملے گا یہاں پہ آپ کو انڈینز ملیں گے یہاں پہ آپ کو چائنیز ملیں گے یہاں پہ آپ کو ہر نشن کی لوگ ملیں گے اور ان لوگوں کی جو سب سچی بات ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزیں کو ڈیویلپ کیا ہے تاکہ لوگ جو